ملک میں پارلیمنٹ کا کردار زیرو ہے جب ریاست کو ضرورت ہو تو اسے استعمال کیا جاتا ہے رضا ربانی کا سینٹ میں اظہار خیال کل ادن ٹی ٹی پی سے سیز پائر کیا گیا ریاست بتائے شرائط کیا ہے یہ کیسی جنگ بندی ہے جس میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں بار بنانے سے روکنے پر بھی حکومت سے وضاحت طلب رضا ربانی نے کہا ریاست نے سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا بتائے جا ریاست کا آئندہ ڈھانچہ کیسا ہوگا سیویل اور ملیٹری بیوروکریسی کو پارلیمنٹ کو جواب دینا ہوگا نیشنل ایکشن پلان پر دوبارہ بحث کا بھی مطالبہ مزیر آزم کی زیرے صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسی صورتحال خیبر پختونخواہ الیکشن میں شرکس اور پنجاب کے مجبزہ بلدیاتی انتخابات پر سبازہ خیال ہوگا مزیر آزم پانچی ترجمانوں کو اہم گائیڈ لائنز دیں گے ملک بر میں گیس کی شدید قلت کہیں گیس بالکل غیاب تو کہیں پریشن میں کمی گھروں میں کھانا پکانا مشکل ہو گیا کراچی میں سی این جی ایسوسیشن کا سوئی سودن ہیڈ آفیس کے سامنے دھرہ جاری مظاہرین نے دوسری رات کھولے اسمان تلے گزاری گیس ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ہم نے گیس کی بندش پر جی ایو آئی کی شیٹر ڈاؤن ہر تال تمام کاروباری مراکز بند بینکس پیٹرول پمپس اور سی این جی سٹیشنز بھی بند پڑے ہیں نماز جمعہ کے بعد احتجاجی ریلی نکالی جائے گی پشاور میں گھروں میں سی این جی فانس پر گیس نہ ہے آپ کو ہارٹ میں فیلنگ اسٹیشن کے باہر نمی قطاریں ٹرانسپورڈرز پریشان جعویس کا کہنا ہے کہ گیس کے لیے گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے روزی کمانے کب جائیں بلوچستان کے علاقے کیچ میں سیکیوریٹی پورسز کی چیک پوست پر دہشت گردوں کا حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں نام سنایت ونزر عباس اور سپاہی عبدالفاتے شہید سیکیوریٹی پورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری مارتی انتہا پسندوں کا اپنے ہی ملکے بیس کروڑوں مسلمانوں کی نسل خوشی کا مطالبہ انتہا پسندوں کا ہر ادوار میں تین اوزہ کنونشن مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر روہنگیہ مسلمانوں کے قتل عام کی طرح عملوں کی منصوبہ وندی پر زور بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنے کی سادش کانگریس کے سکھ رہنمہ اور سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کو بھی قتل کی دھمکی مسلمانوں کے قتل عام کی دھمکیوں پر بھی مودی حکومت خاموش پاکی سماجی اور مسلم مذہبی جماعتوں کا اصار مضمت ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ سوشل میڈیا پر بھارتی وزیراعظم پر شدید تنقید لکھا ہسانے والے کو پکڑا جاتا ہے قتل عام کی دھمکیوں پر ایکشن لینے والا کوئی نہیں مقبول کا کشمی میں بھارتی فوج کی مظالم جاری ظلہ اسلام آباد میں فارنگ سے نوجوان شہید کلگام سمیت متعدد علاقوں میں محاصرہ جاری گھر گھر تلاشی کے دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دو ہزار اکیس ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت نے اس تفسار کیا پارلیمنٹ کی موجودگی کے باوجود آرڈیننس ایکٹ کیوں ختم کیا گیا سیڈی اے بورڈ میاد ختم ہونے کے باوجود کیسے کام کر رہا ہے وفاقی حکومت اور سیڈی اے کو نوٹس جاری سد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا مشیر خزانہ شاکر ترین نے بطور سینیٹر حلف اٹھا لیا چیرمین سینیٹ سازق سنجرانی نے شاکر ترین سے ان کے عہدے کا حلف لیا پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کاراج موجوے ایم پی اور ایم فور ٹریفک کے لیے بند دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور کا پہلا نمبر ائر کالیجی انڈیکس تین سو نوے ریکارڈ کاراجی کا چونتسپا اور بھارتی شہر نئی دیلی کا دوسرا نمبر ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی رانڈرنگ کیس بینکنگ کورٹ کے فریقین کو دلائل کی تیاری کے لیے حتمی محلت عدالت نے ہدایت کی ہے کہ وکلا چار جنوری کو عدالتی دار اختیار پر دلائل مکمل کرے مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا لاحوام نے اپنے ووٹ سے پی ٹی آئی کو شکست سے دو چار دیا رہنما نون لیگ اس وان بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا ایڈی ایم سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے امران خان اگلے الیکشن میں کیا حکمت عملی لائیں گے شکست ان کا مقدر ہوگی ملک میں کرونا سے مزید چار افراج جا بہاک تین سو بائیس نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ سفر اشاریہ چھ سات پیسد رپورٹ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس آج ہوگا اہم فیصل متوقع ہے کراشی میں دو روز بعد سردی میں اضافے کا امکان مہمہ موسمیات نے اتوار سے بارش کی پیش گوئی کر دی شہر پر بادلوں کا ڈیرہ ہلکی ہلکی ہوا سے موسم سوہانہ کم سے کم درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ موسم تو بہت اچھا ہو گیا ہے اور بارش کے بعد مزید سردی بڑھنے کا امکان ہے بارش کی ویسے آپ کو پتہ ہے جب بارش آتی ہے تو پھر پانی بھی آتا ہے اور پھر سردی بھی زیادہ ہی ہو جاتی ہے بارش ہو جائے گی تو اچھا ہے موسم زیادہ بہتر ہو جائے گا اچھی ہوتی ہے کراچی عوام کو خاص کر کے کہ ایسی موسم ہونی چاہیے کراچی میں بارہ ہی میں نہ ہونی چاہیے تو اچھی بات ہے ملکبر کی طرح لاہور میں بھی پریسمس کی تیاریاں روز پر پہنچ گئیں مسیح برادری شاپنگ میں مصروف کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے بچے بڑے سب ہی پورجوش گھروں میں میٹھے کی تیاریاں بیکریوں پر خریدار اکرش سجاوٹ نے دل محولی ہے آئے پھر بچوں کے لیے شاپنگ کے لیے بیزی ہیں پریسمس کی تیاریاں کے لیے ہی تو ابھی تو بزار گھوم رہے ہیں ابھی کچھ ورائیٹی ویرا دیکھ رہے ہیں ریالیٹیوز کو جو ملنا ہے بہن بھائیوں کو ان کے لیے بھی اب کر رہے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں بادیہ کھیلاش کا تہوار شاموس ہر طرف رنگینیاں بکھیر کر افتتام بزیر پندرہ روزہ تہوار کے آخری روز رکس و سرور کی محفل طفل تہائف کا تبادلہ دوائیہ دقریبات جانوروں کی قربانی کھیلاش قبیلہ نئے سال کی آمد پر تہوار مناتا ہے سینٹروں سیہا بھی لوگ پندوز ہوئے نوشہرہ میں چار اوزہ فیملی گالا ہر طرف گلے داؤدی کی باہر بیس سے زائد اقسام رنگوں کی برسا مختلف کلچر کے سالز اور فن فیر بھی پرگرام کا حصہ ہے سعودی عرب میں جاری موسم ریاض میں میوزیکل کانسرٹ ہزاروں افراد کی شرکت مشہور عرب مخنیاں احلام کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا